بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پچھلے کچھ ایک دو دنوں کے اندر یوکرین نے رشیہ کے اوپر کرائیمیا کے اندر ایک بہت بڑا حملہ کی ہے کرائیمیا جو کہ پہلے کبھی یوکرین کا حصہ ہوا کرتا تھا اور دو ہزار چودہ کے اندر رشیہ نے اس کو انیکس اپنے ساتھ کر لیا تھا وہاں پہ رشیہ نے ایک بہت بڑی بیس قائم کر رکھی ہے جس کو بیل بیک ائر فیلڈ بولا جاتا ہے یہ کرائیمیا کے مشہور شہر سویسٹر پول کے اندر ائر فورس بیس ہے ایک کافی بڑی ائر فورس بیس ہے جہاں پہ رشیہ کے مختلف قسم کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ پڑے میں ہیں نہ صرف فائٹر جیٹس پڑے میں ہیں بلکہ وہاں پہ رشیہ کے ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم جو ہیں وہ بھی پڑے میں ہیں اب کچھ ہائی ریدولوشن والی سیٹلائٹ ایمیجری جو ہے وہ حاصل کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یوکرینین فورسز کے اس حملے نے ڈرونز استعمال کرتے ہوئے رشیہ کے بہت سے فائٹر جیٹس اور ایک ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے اب ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یوکرینینز نے جو ہے وہ مذاکی بنا لیا تو یہ میری اس بات کی ایک تصدیق بھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی بھی ویپن سسٹم جو ہے وہ انونسیبل نہیں ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں اور کوئی بھی انسان یا کوئی بھی قوم جو ہے وہ سپرمینوں کے اوپر نہیں ہے سپرمین صرف موویز کے اندر ہے ہم انسان جو ہے ہماری لیمیٹیشنز ہیں اور ہم ان لیمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئی کام کر سکتے ہیں ایس فور ہنڈرڈ ہو جائے ایف ٹوئنٹی ٹو ہو جائے ایف تھرٹی فائیو ہو جائے جو بھی ہو جائے جتنا بھی بڑا اور جتنا بھی ایڈوانس ویپن سسٹم ہو جائے سب کو جو ہے کابو بھی کیا جا سکتا ہے تباہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک اور بہت بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے آگئی ہے اب یہ جو ہائی ریزولوشن ایمیجز اس بل بیک ائر فورس کے لیے گئے ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دو مک تھرٹی ون جہاز تباہ کیے گئے ہیں ایک ایسیو ٹوئنٹی سیون جہاز تباہ کیا گیا ہے اور ایک مک ٹوئنٹی نائن جہاز جو ہے وہ بھی تباہ کیا گیا ہے نہ صرف فائٹر جیٹس بلکہ کچھ ایمپورٹنٹ بیلڈنگز اس ائر فورس فیلڈ کے اوپر موجود تھیں جن کے اندر فیول فارم تھا اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو کچھ ایمپورٹنٹ انفرسٹرکچر تھا جہاں بھی ریشن ائر فورس کے جو افیشلز ہیں وہ اس ائر بیس کو رن کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے آفیسز تباہ کر دیا گئے ہیں اور ان تصاویر کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے تو اس سے آپ اس حملے کی سویرٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ تصاویر حملے کے دو دن بعد وہ لی گئی ہیں اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم بھی اس کے اندر جو ہے وہ تباہ ہوا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل سسٹم کا ریڈار بھی اس کے اندر جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے اب میزائل بیٹریز جو ہیں وہ بالکل علیہ دا جگہ پہ تھی ریڈار جو تھا وہ تھوڑی سی دور ہٹ کے تھا لیکن یکرینیز نے اپنے ڈرونز کے ذریعے سے ریڈار کو ڈھونڈ کے نشانہ بنایا بیٹریز کو ڈھونڈ کے اندر نے نشانہ بنایا انٹیلیجنس ریپورٹس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یکرینیز نے کرائیمیا کے اندر ایک پاور سٹیشن کو بھی نشانہ بنایا یہ پاور سٹیشن رشیا کے انتظام کے اندر تھا اور جس طرح سے رشیانز یکرین کے اندر یکرینین پاور سٹیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں اب یکرینین نے کرائیمیا کے اندر رشیان پاور سٹیشن کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اس کے بعد انٹیلیجنس رپورٹ سے بتاتی ہیں کہ یہ جو سی پورٹ ہے سویسٹر پول کے نزدیک وہاں پہ ایک ریلوے سٹیشن ہے اس ریلوے سٹیشن کو بھی جو ہے یوکرینیز نے ان ڈرون حملوں کے ذریعے سے نشانہ بنایا دیکھیں یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ جگہ ہے آپ ائر بیس کے نزدیک دیکھ سکتے ہیں یہ جو تصاویر ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہائی ریزولوشن والی نہیں ہے لیکن یہ آپ گوگل ارچ سے خود سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ جو بل بیگ ائر فورس بیس ہے یہ بلکل سمندر کے کنارے ہیں اس بیس کے رنوے کے ساتھ ہی سمندر شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساسا یہ جو سویسٹر پول سیٹی ہے جہاں پہ یہ بل بیگ ائر فورس بیس واقع ہے وہاں پہ ایک بہت بڑا ریلوے سٹیشن بھی ہے یہ ریلوے سٹیشن نہ صرف گوڈز ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ لوگوں کے اپنے ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی یہاں سے ٹرینز وغیرہ چلتی ہیں تو اس کو بھی یکرینین نے نشانہ بنا کے کافی حد تک ڈیمیج کر دیا دیفنیٹلی اس ریلوے سٹیشن سے اس ائر فورس بیس کے لیے بھی ایکوپنٹ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہوگا اس ائر فورس بیس کی جو ریسٹوریشن ہے اس میں ریسٹوریشن کو بہت زیادہ مسئلہ مسائل کا سامنا ہوگا کیونکہ ایکوپمنٹ جو ہے وہ آسانی سے نہیں پہنچایا جا سکتا اگر آپ کی اپنی ائر بیس ہی جو ہے وہ کرپل ہو گئی ہے اس کے نزدیک جو ریلوے سٹیشن تھا وہ کرپل ہو گیا وہ ہے تو اس ائر فورس بیس کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ جو سامان کی ضرورت پڑے گی اس سامان کو بیس تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس صرف روڈ کا انفرسیکچر جو ہے وہ بچے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ائر بیس یکرینیز نے کتنی دیر کے لیے جو ہے اس کو ان ایکٹیو کر دیا ایک ایمپورٹنٹ حملہ کیا اور ائر بیس جو ہے اس کو انہوں نے ان ایکٹیو کر دیا اب اس حملے کے اندر جو نوٹیبل چیزیں تباہ ہوئی ہیں وہ میرے حساب سے مک تھرٹی ون ہے دیکھیں مک تھرٹی ون وہ جہاز ہے جس کی پروڈکشن جو ہے وہ آئی بلیو اب سٹاپ ہو چکی ہوئی ہے دیفنیلی اس کے پارٹس وغیرہ جو ہے وہ ابھی بھی تیار کیے جاتے ہوں گے لیکن اوورال اگر آپ دیکھیں تو مک تھرٹی ون کی جو پروڈکشن ہے وہ ریشن نے سٹاپ کر دی بھی ہے تو اگر کوئی مک تھرٹی ون جہاز تباہ کیا گیا ہے تو آپ آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریشنز اس کو اتنی جلدی جو ہے وہ ریپلیس نہیں کر سکتے بلکہ وہ ریشن انونٹری سے بلکل ہی ختم ہو گیا اور اس کے بعد اگر کسی چیز کا نقصان ہوا ہے تو وہ ایس فور ہنڈرڈ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ایس فور ہنڈرڈ کو تو یوکرینیز نے ایک مذاقی بنا لیا ہے کتنے ہی زیادہ ایس فور ہنڈرڈ سسٹم جو ہے وہ یوکرینیز نے اس جنگ کے اندر اب تباہ کر دی ہیں اور اس کے علاوہ اس حملے سے یوکرینیز نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کرائیمیا جو ہے جس کو ریشنز نے انیکس کر لیا ہوا ہے وہ سٹریٹیجی کے لیے کتنا جو ہے وہ برن لیبل ہے کیونکہ دوہزار چودہ تک تو یہ کرائیمیا جو ہے وہ یوکرین کا حصہ تھا تو یوکرینیز وہ کرائیمیا کے چپے چپے کا پاتا ہے یہ ایریا ان کے فنگر ٹپس پہ ہوگا اور اس کو ہٹ کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یوکرینیز کے لیے کوئی بہت بڑی مشکل کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ریشنز نے اپنا ڈیفنس بھی بڑا زبردست رکھا ہوا ہے لیکن پھر بھی دیکھ لیں یوکرینیز کامیاب ہو گئے ایک بڑے حملے میں اور انہوں نے ریشیہ کا بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اس حملے میں کر دیا تو دوستو یہ ایک اپ ڈیٹ سی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں ہمپلی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسندہ ہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ